بی جے پی کے ورش نیتا روی شنکر پرساد جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو کنیکٹ ہو چکے ہیں روی شنکر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آج راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی کے ساتھ سیکڑوں کارکرتہ کانگریس پارٹی کے سڑکوں پر ہیں اور مہنگائی اور بیروزگاری سے بتایا جا رہا ہے کہ پورا دیش اس وقت رست ہے اس لیے یہ مددے اٹھائے جانے ضروری ہیں آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ مہنگائی اور بیروزگاری جیسے مددے تو بہانا ہے اصل میں ایڈی سے پریوار کو بچانا ہے ہر کو پردرشن کرنے کا عدھکار ہے دو دن پہلے دونوں ہاؤس میں چرچہ ہوئی کی نہیں کانگریس پارٹی کے لوگوں نے جواب دیا کی نہیں تیکھی عاروپ لگائے کی نہیں بعد میں ویت منتری نرملا جی کا جواب سنے بینا وک آؤٹ کر گئے کہ دنیا میں کوویڈ کے قرن پریشانی ہے لیکن بھارت کی سیتھی سب سے بڑیاں ہے سب سے کم انفلیشن ہے بھارت میں پونجے نیویش سب سے عدیق ہوا ہے یہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز بولتے ہیں کہ بھارت کی فرنمنٹل آف اکانومی سٹرونگ ہے بس ایک کال کر سکتی ہے آپ کو کنگال کھالی ہو سکتا ہے بینک کھاتا کیسے دیکھئے میرے ساتھ جاگتے رہو صرف مانی نائن پر ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو میرا کھالی کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو پورا وشے اٹھایا ہے یہ گھولائے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی نہ ہو ایڈی کی اور ایڈی کی کاروائی کوئی ہمارے قرار نہیں ہو رہی ہے ایڈی کی کاروائی ہو رہی ہے جب چودہ کے پہلے ہی کمپلین فائل ہوا تھا اور انہوں نے بیل لیا ان کے خلاف ہاروپ کیا ہے چار سو بیس فور ٹوینٹی دھوکہ دھڑی ون ٹوینٹی بی شرینٹر گئے ہائی کورٹ کوشنگ کے لیے ریجیکٹیڈ گئے سوپریم کورٹ ریجیکٹیڈ انکم ٹیکس نے کھولا اس پہ بھی ہار گئے تو قانون کام کر رہا ہے تو راہل گاندی کہہ رہے ہیں کہ لوگ تنتر خطرے میں ہیں تو بھئی اگر آپ کو بیل نہیں ملتا تو اس کے قرارے انسٹوکشن کر پڑے کیا دیش کی جنتہ آپ کو چناؤں میں ہرا دیتی ہے بار بار ابھی شدہ ونہ بول رہی تھی ان کی بہن میں نے سنا ان کی آواز گئی تھی نا یوپی میں لڑکیوں لڑ سکتی ہوں کتنے سیٹ آئی دو سیٹ آئی کی نہیں آئے تو ہم کیا کرے بھائی یوگی جی کو عارتی چیتا دیا انہوں نے چودہ میں ہرایا انیس میں دیش جنتہ نے اور ان کو ہرا دیا تو میرا سوال ہے کہ اگر ان کو ووٹ نہیں ملے تو چناؤں آئیو گربٹ سنستہ ہے اگر ان کو بیل نہیں ملے تو جوریشتی گربٹ سنستہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں راہول گاندھی اور لوگتنتر کی بات کہتے ہیں پریوار میں لوگتنتر ہے کیا ایک بڑی بات ان کی طرف سے یہ جی جی کمپلیٹ کر لیں ایک خالی بول دوں کہ پریوار میں لوگتنتر ہے کیا بھائی بہن اور ماتا جی کے علاوے اور کوئی نتا بن سکتا ہے کیا کانگریس پارٹی میں آنترک چناؤں کبھی ہوئے ہیں کیا تو یہ کیا کہا جا رہا ہے یہ میں کہنا چاہ رہا تھا اچھا مین ڈیفرنس آج راہول گاندھی کی طرف سے یہ بتایا گیا انہوں نے کہا کہ دیکھئے یو پی اے اور ان ڈی اے کی سرکار میں یہی فرق ہے کہ اب سارے انسٹیٹوشنز پر بھی قبضہ ہو گیا ہے سرکار کا ہماری سرکار کے وقت ایسا نہیں تھا پارٹیوں میں آپسی لڑائی ہوتی تھی راج نیتک لڑائی لیکن اب تو انسٹیٹوشن کو کھڑا کر دیا جا رہا ہے اوپوزیشن کے لیڈران کے خلاف اب تھوڑا سا ان کو ہم اتحاس پڑھا دیں کیا امرجنسی کس نے لگایا ان کی دادے جی نے لگایا امرجنسی میں جے پیو گرفتار کیا گیا اڈوانی جی اٹل بیہاری باج پہ اسے لے کے مراجی بھائی سب کو گرفتار کیا گیا آر ایسیس پہ بین لگایا گیا ججز کو سپرسیڈ کیا گیا میڈیا کے سمپادکوں کلدیپ نیر سہید بند کیا گیا اندرائیز انڈیا اندرائیز انڈیا کا نانا لگایا گیا یہ ہم نے لگایا تھا کیا آپ مجھے بتائیے اور رام جن بھومی کے اندولن میں بھاجپا کی راجستان کی سرکار مدھ پدش کی سرکار ہیماشل کی سرکار سب ڈیسمیس کر دیا یو پی کے ساتھ ساتھ تو یہ ہم نے کہا تھا کیا یہ کیا مطلب ہے اس کا کس کو بھاشن دے رہے ہیں پھر کہتا ہوں راحل گاندھی جی آپ کرپا کر کے اپنے بھرشتاچار کو بچانے کے لیے دیش کی سنستھاؤں کو بدنام نہ کریں اب ہیٹر کا نام دے رہے ہیں اور آج تمہیں اور کیا بڑی بات کہہ دی سبح میں یہ سنستھائیں ہم کو دے تو ہم بھی جیت کے دکھا دیں گے یہ ہی ہے ان کی سوچ کہ جنتہ کیا پریم نہیں چاہیے ہمیں ہم مینج کر کے جیتنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو کیندری جانچ ایجنسیوں کے دروپیوک کا عاروب ہے یہ تو صرف کانگریس پارٹی نہیں لگا رہی پورے اپوزیشن کے لیڈرز جو ہیں وہ اس میں ایک نظر آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جانبوچ کر وہ اپوزیشن کے لیڈرز جو کی سرکار کے خلاف زیادہ مکھر ہیں ان کے پیچھے ایڈی چھوڑ دی جا رہی ہے اور یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں مطلب ہم نے جب آپ لوگ وپخش میں تھے تب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سی بی آئی جیسی ایجنسی پر بس یوس کے کتنے آروپ لگے اس وقت تو عدالتوں نے بھی سی بی آئی کو توتہ کہہ دیا تھا آج اسی طرح کے آروپ کچھ ایڈی پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے شاسنکال جواب بہت سمپل ہے جی موڈی جی کے خلاف یو پی اے سرکار سونیا جی ہم سورگی احمد پٹیل چیدامرم سمو نے پوری کوشش کی موڈی جی جب گئے پولیس اسلام نے جواب دینے تو کوئی دھر نہ دیا کیا بھاجپا کے لوگوں نے جب وہ گجرات کے سی ایم تھے نئے پرکرہ چھوٹ کر نکلے آپ جناہوں میں یہ بتائیے کہ ہمیں نے کہا تھا کیا کہ کلکتہ کے دو تین فلائٹ سے ستہ کروڑ روپیہ کیش ملے گا یہ ہمیں نے کہا تھا کیا ہمیں نے کہا تھا کیا کہ ایک آئی ایس آف سر کے گھر سے اور باقی دفتروں سے سیکلوڑ روپیہ راچی میں نکلے گا کیا ہمیں نے کہا تھا کیا ہمیں نے کہا تھا کیا ہمیں نے کہا تھا کیا حوالہ سے اور دیکھئے میں آپ کے چینل پر آج اس بات کو کلریفائی کرنا چاہتا ہوں یہ پورا معاملہ ناشنل حرار کا کیا ہے ایک منٹ وقت دیجے مجھے آپ پانچ لاکھ روپیہ ہے صرف ان کا ٹوٹل کپیٹل ینگ انڈیا کا ان کو پورے جو نکالتے تھے ناشنل حرار اخبار انہوں نے اپنا 99% شیئر دے دیا کس لیے دیا کہ 90 کروڑ روپیہ جو ہماری دینداری ہے اس کو آپ مینیج کر دیجئے جب پوری مالکیت ہو گئی 36% راہل گاندی 36% سونیا جی تو وہ 80 کروڑ کا لون کانگریس پارٹی نے ماف کر دیا اور جو ایک 50 لاکھ دیا وہ بھی حوالہ کے مادنم سے آیا ہے تو اس سے بڑی ہاں پار کیا ہوگا کہ پانچ لاکھ کا پونجی نیویش اور پانچ ہجار کروڑ کی بڑی سمپتی ممبئی میں دلنی میں لکھناؤں میں آپ کے محالی میں پٹنا میں یہ آگئی سا یہی تو ماملہ ہے نا کہ آپ نے دیکھئے یہ پوری کہانی بہت سمپل ہے اس کو سمجھئے آپ پارٹی ہماری جیب میں پارٹی کا نیتہ ہمارے پریوار سے اور اب پارٹی کی سمپتی بھی ہماری جیب میں تو کہہ اس کی جانچ نہیں ہونی چاہیے کیا مہدی جی کی سرکار میں امانداری سے کاروائی ہوتی ہے اور ہوگی لگ بگ ہجاروں کروڑ روپیے ہی ریکاور ہوئے ہیں کی نہیں آپ یہ بتائیے جو لوگ جیل میں ممبئی میں گئے ان کو بیل ملی کیا میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں اب تو اس ایڈی کی کام کی تاریف کر رہے ہیں تو مہدی جی نے بھرشتہ چار تنتر کو سوابت کر دیا ہے اور صحیح لوگ تنتر ہے اس سے ان کو پریشانی ہے اچھا مہنگائی روی شنکر پرساد جی اب دیش میں اس وقت جو مہنگائی ہے ٹھیک ہے ہم نے وہ نرملا سیتہ رمن کا صدن کے پٹل پر جو تمام تتھے رکھے گئے یو پی اے کے دور بھی یاد دلائے گیا جب نو بار لگا تار ہم نے دیکھا تھا مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں رہی تھی اب سات پرسنٹ تک مینٹین کرنے کی کوشش اسے کی جاری ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ کا جو سینٹیمنٹ ہے اسے بھی کہیں نہ کہیں سمجھنا ہوگا جب اس طرح کے بیانات آپ کی طرف سے دیے جاتے ہیں بی جے پی کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ بھئی مہنگائی ہے کہاں اسی لئے تو وپکش کو نظر نہیں آ رہی آج اسی بیان کو آدھار بنا کر پریانکہ گاندھی سرکار کو گھیڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھئے مہنگائی پوچھا گیا تھا نا کہ مہنگائی کہاں ہے مہنگائی کہاں ہے ہم بتانے آئے ہیں آج کی مہنگائی کہاں ہے اب پریانکہ جی کیا بولتی ہے اس کا جواب مجھ سے مت پوچھئے ہمارے پردھان منتری نے کبھی کہا کیا ہمارے پارٹی کے دھیکش نے کبھی کہا کیا ہماری ویت منتری نے کبھی کہا کیا ہم لوگوں نے کبھی کہا کیا ہم لوگوں نے کہا سمسیہ ہے کوویڈ کے قارن لیکن ہماری سرکار نے اسیق اور لوگوں کو مفت میں کھانا کھلایا کی نہیں ابھی بھی کھلا رہے ہیں ہماری سرکار نے گاؤں گاؤں میں پیسے دیئے کی نہیں کوویڈ کے باوجود ہم نے دیش کے دس کروڑ کسانوں کو ایک لاکھ کروڑ روپیے دیئے کی نہیں اب مجھے بتائیے جو دیتے ہیں ہم ہر تین ونے پر دو دو ہزار روپیہ ہماری سرکار نے بھارت میں میڈ انڈیا ویکسن بنایا کی نہیں بنایا ہماری سرکار نے دو سو کروڑ فری ڈوز دیئے کی نہیں دیئے اور یہی راہول گاندھی ہے نا میڈ انڈیا ویکسن کا مزاک ہویا کرتے تھے اور انہیں یہ بھی فٹو نہیں دکھایا آپ کے چنل پر جگہ کو ہم نے بھی ڈوز لگایا ہے یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے نا نہیں لیکن لیکن آپ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں روی شنکر جی انہیں کو آدھار بنا کر آج کانگریس پارٹی حملہ بولتی ہوئی نظر آئی اب جین سنہ نے یہ جو کہا کہ مہنگائی کہا ہے یہ بیان اور نشکان دوبے کی طرف سے جو بیان دیا گیا کہ بھئی 80 کروڑ لوگوں کو فری فنڈ کا کھانا کھلا رہے ہیں یہ کانگریس پارٹی اور پورا اپوزیشن کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جنتہ کہ ساتھ اس سے بڑا اور مزاگ کیا ہو سکتا ہے ایک تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف آپ ایسے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ایسا ہے اگر ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سارے پیسے کھانا کھلانے کا کام کوویڈ میں بھوکے لوگوں کو کیا گیا تھا جب کامدام بند تھے ابھی لوگ کوویڈ سے اُبھر رہے ہیں سدھر رہے ہیں تو ہم نے کہا بھئی ایک آئیک ہم نہیں روکیں گے اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کیا کریں جو سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں جس کے اوپر ہیرہ لگا ہوا ہے وہ گریبی کیا سمجھیں گے موٹی بات آپ سمجھیں شریمان یہ دیش بدل رہا ہے یہ دیش کے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کھالی ایک پریوار میں پیدا ہوئے لوگوں کو سممان نہیں کریں گے عام آدمی آگے بڑھے گا نریند بودی جی گریبی سے آتے ہیں چائے والے کے بیٹے کام کر رہے ہیں ان پر لوگ وشواس کرتے ہیں کہ اگر سمجھتے ہیں چنوٹی ہے تو اس کا راستہ یہی نکالیں گے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور پھر میں آتا ہوں اسی پر اگر وشواس نہیں ہوگا ان کے من لائک کام نہیں ہوگا ان کو بیل نہیں ملے گی تو یہ ہٹلری ساشن ہے میں راحل گاندی سے ایک ہی بات کہوں گا بھائیہ سب کام کریے لیکن دیش کو شربندہ تو مت کریے آپ جورشتی پر بھی حملہ بول رہے ہیں ہم جنتہ کو کہیں آپ کو ووٹ دینے کے لیے مجھے بتائیے تو آپ ہم جا کے جنتہ کو کہیں کہ راحل گاندی کو ووٹ دے دیجے اب راحل گاندی دس دن رہتے ہیں دیش میں پندہ دن چلے جاتے ہیں بھی دیش میں اس کا ہم کیا کریں مجھے بتائیے آپ آپ مجھے بتائیے کیا کریں آج انہوں نے سٹارٹ اپ کی جو الوچنا کر دی آج بھلت کے سٹارٹ اپ آئی ٹی کی دنیا میں پوچھو رہی ہے نوجوان بچے آج میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ وہ سٹارٹ اپ کی پوری دنیا کو سمجھتے ہیں کیا یونکورن کا مطلب سمجھتے ہیں ایک سٹارٹ اپ یونکورن مطلب ریونیو ون بلین ڈالر سات ہجار کروڑ ایسے سو سٹارٹ اپ ہو گئے ہیں جو ویدیشوں میں اپنا مال سپلائی کر رہے ہیں عمر کتنی ہے پچیس سال اٹھائیس سال تیس سال اور میں روزگار پہ بھی ایک منٹ آپ کو بولی دوں سڑکے بنتی ہیں تو روزگار ملتا ہے کی نہیں ری لائنگ بچے تو سڑکار ملتا ہے کی روزگار ملتا ہے کی نہیں آئی ٹی کا ویشتار ہوتا ہے ملتا ہے کی نہیں تو پھر ہے ان کو سمجھنا نہیں ہے ان کو چرچہ نہیں کرنی ہے ایک خوف کا محول بنانا ہے تاکہ ایڈی کام نہیں کرے تو راہول جی سونیا جی بھرشتاچار کے خلاف لڑائی آپ کے خلاف اب چلے گی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا لیکن روی شنکر پرساد جی آج اتنی بڑی بات کہہ گئے راہول گاندی پریس کانفرنس میں وہ ہٹلر سے تلنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پردھان منتری کی بھارت کی جہمینی سے تلنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو آروپ لگائے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی یہاں دیکھیں ہم چناف جیت گئے جنتہ نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا اور ظاہر ہے آپ لگا تھا چناف جیت بھی رہے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں راہول گاندی کہ دیکھئے چناف تو جیتا تھا ہٹلر بھی ہٹلر کے ایک ویرود میں کون لڑتا تھا آپ مجھے بتائیے یہاں کے چناو میں راہول گاندی چوکیدار چور ہیں کس کو بولتے تھے آپ جاناں مجھے بتائیے بتائیے مجھے کھولے آم پرچار کرتے ہیں کی نہیں گالیگ الوج کی بھاشا کرتے ہیں کی نہیں جنتہ ان کی بات نہیں مانتی یہ مہنداری سے وٹ کرتی ہے ان کی بہن گئیں کی نہیں اتر پردیش میں لڑ کیوں لڑ سکتی ہوں دو سیٹ پلی تو اب ہم کیا کریں لیکن راہول گاندی ہندوستان کے لوگ تنتر کو بدنام کر رہے ہیں جن کے نہ پریواہ میں لوگ تنتر ہے نہ جن کی پارٹی میں لوگ تنتر ہے نہ جن کی پارٹی میں چناؤ نہیں ہوتا لیکن وہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں اور ہٹنر کی بات تو میں راہول گاندی کو ایک ہی بہوں گا میرا ایک استر ہے ان کی ماتا جی بھی ہمارے خلاف ہٹنر کی بات کہتی تھی کہاں چلی گئی کانگریس پارٹی ایوام پنٹھی ہٹنر فاسدنم کی بات کرتے تھے اب آپ آرے سے سپراروپ لگاتے ہیں دیش بھک سنگٹرن پر ارے کبھی تو سمجھو کہ آپ کہاں پہنچ گئے ہو دیش نے آپ کو پوچھنا بند کر دیا ہے اب تو وپکشی پارٹیاں بھی آپ کے ریڈرشپ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں تو آپ سکھوڑتے جا رہے ہو اور لگتے ہو بڑی بڑی بات کرنے ہیں جتنا بولنا ہے بولو آپ کے خلاف راہول جی وینمتہ سے کہوں گا آپ کو اور آپ کی ماتا جی کو بھرشتا چار کا جواب دینا ہوگا کانون کو فیس کرنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن آج جس طرح سے کانگریس پارٹی کا پروٹیسٹ دیش بیاپی پردرشن مہنگائی اور بیروزگاری جیسے مددوں پر نظر آیا رویش انکر پرساد جی کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے جب ایڈی کی پوچھتاچ ہوئی راہول گاندی سے یا پھر سونیا گاندی سے تو کانگریس پارٹی کے کارکرتہ سڑکوں پر اترے اس وقت بی جے پی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ دیکھئے پریبار پر جب آنچ آتی ہے تب ہی یہ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں آج جنتہ سے جڑے مددوں پر سڑکوں پر آئیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کا پروٹیسٹ جو ہے پچھلے پروٹیسٹ سے ان میں انتر ہے اس سے کچھ فرق پڑے گا آج بھی وہی ہے کیسے آج بھی وہی ہے کیونکہ نیشنل ہرڑ کا تعلیب بند ہوا ہے اکبار میں آپ ہی لوگ دکھا رہے ہیں ہوادہ لنک آیا ہے کیوں سات گھنٹے پوچھتاچ کی گئی مان لیے کھڑ گئی جسے جو اس کے چیف ایسگورٹیو آفیسر ہے اور کوئی ایمپلوئی نہیں ہے ان سے پوچھ سکے تو اس سے ان کا پریشانی ہے تو دکھاوا ہے مہنگائی سچائی ہے ایڈی کو ڈرانا دھمکانا اور اپنے کو بچانا یہی سچائی ہے اور کیا پہلے کیوں نہیں اترے تھے سلکوں پر اب دیکھئے کانگریس پارٹی کب کیا دھرنا دیتی ہے یہ ان کا عدھکار ہے جتنا کرنا ہو کریں موڈی جی کو گالی پڑھیں بھارت کے لوگتانتر کو بدنام کریں اب راہل گاندھی سشتہ چار کی بھاشا بھول گئے ہیں آج انہیں کیا کہا ہلو پترکار مطروں دیش میں تانہ شاہی کیسے لگتی ہے یہ کوئی بھولنے کا طریقہ ہے جن کی پارٹی کو بار بار ہرائے گیا ہے جن کا پورا آچرہ نیمیرڈنسی سے لے کے آج تک پورے اس کی ویروت کا ہے اور آج بھی انہوں نے کیا کہا مجھے یہ سنستائن دے دو ہم چنانچ جن جائیں گے تو لوگتانتر میں وشواس نہیں ہیں اندر وہی جن سے چلیے میں نے کافی آپ کو بول دیا اچھا روی شنگل جی یہ پانچ اگس کی تاریخ کچھ خاص وجہ نظر آتی ہے کہ آج جو دیش پر آپ بھی پردرشن کیا جا رہا ہے پانچ اگس کو رام مندل کے شلہ پوجن کا تارکرم ہوا تھا پانچ اگس کو آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کا بڑا فیصلہ لیا گیا بلکل 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 یہی تو ویڈمنا ہے کہ آج تین ستر کے سماپتی پر کشمیر میں ترنگا لارا رہا ہے نوجوان بھویش بنا رہے ہیں راہل گاندھی اور ان کی بہن اپنے کو بچانے کا کارکرم کر رہے ہیں چلیے دیش جگہ دیکھ رہی ہے میں آج آپ کے انت میں ہی بات کروں گا کہ راہل گاندھی جتنا گصہ دکھا دیں جتنا گالی ہمیں دے دیں جو کرنا ہو کریں بھرشتہ چار کا جواب دینا پڑے گا بس کاروائی کو فیس کرنا پڑے گا چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رویشنکر پرساد جی ٹی وی نائن بھارت ورش سے بات چیت کرنے کے لیے کیا آپ نے بھی خرید لیا ہے گلت شیر ہو گیا ہے بھاری نقصان دیکھیں میرے ساتھ اسی نببے پورے سو صرف مانی نائن پر ابھی ڈاؤنلوڈ کریں موسیقی